سلام علیکم ہان صاحب ہان صاحب ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ ادھر اتجاج میں آئے ہیں جی جی یہ بتائیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب نے منگئی خلاف اتجاج کیوں نہیں کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی بھاگ گئے ان کے پاس جواب سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں سر آپ میں پشاور سے آئے ہو جی پشاور سے یہ بتائیں کیا مطالبہ آتے ہیں مطالبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوبتے کتن کے کا سہارا اب یہ امران ڈوب رہا ہے اپنی خلط کرتوتوں کی وجہ سے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اب یہ عدالتیں اس کو جو سہارا دے کے بچانے کی کوشت کر رہے ہیں معیشت کو کیسے تباہ کیا ہے معیشت کو اس لیے تباہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے سب کچھ ہمارے جو ہے سٹیٹ بینگ آئی ایم ایف کے حوالے ہو گیا ہے معیشت اس لیے تباہ ہے کہ سی پیک کو بند کر دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو ہر گورنمنٹ جاتی رہی ہے ٹھیک ہے نا جہاں تو کچھ شرائط ہوتی ہے ایسی شرائط سخت مانیے اور پھر اسی کو خود توڑا ہے اسی کو خود توڑنے کے وجہ سے جو ہمارے اوپر ببال معیشت کا آیا ہے تو ہی نہیں کی وجہ سے ہے اچھا آپ نے کہا ہے کہ امران ہاں نے معیشت تباہ کی جا ہے جی 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 پی ٹی آئی کے دور میں پیٹرول کتنا لیٹر تھا اور آج کتنا لیٹر ہے ہاں تو یہ تو ڈالر کی وجہ سے نا آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں ڈالر کی طرف آپ دیکھیں تو پھر وہ آپ کو فرق پتا چل جائے گا یہ تو آل 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 آور ڈا ورڈ جو بیرل جو پیٹرول پر فرق پڑتا تو اس کا یہاں پہ آتا ہے اس ٹائم فی بیرل آپ کو پتا ہے کتنا یہ تو پتا نہیں کتنا اس ٹائم فی بیرل تقریباً پچتر سے اسی ہے پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں یہی بیرل ایک سو دس روپے تک تھا تو یہ کیوں ہوا پچتر سے اسی روپے فی بیرل پہ ہمیں پیٹرول تین سو روپے کا مل رہا ہے جبکہ ایک سو دس روپے جب بیرل تھا تو اس ٹائم پیٹرول دیڑھ سو روپے تھا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ تو یہی کہیں گے بلکہ اس کے مولانا صاحب نے درنا بھی دیا تھا مہنگائی کے خلاف اسلام آباد ہم نے مہنگائی کے خلاف درنا نہیں دیا تھا اس لیے کہ مہنگائی یہاں آنی تھی معیشت کو بچانے کے لیے آئی ایم ایف کی جو شرائط مانی گئی تھی اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا اور اس کو ماننا اس ملک کے لیے سٹیٹ کے لیے ضروری تھا وہاں پر اس میں اس کو اسی شرائط کو روک کر کے جو ہے نا عوام کو ریلیف دے کر کے معیشت کو تباہ کیا گیا اسی کی وجہ سے ہمیں یہ تقلیح ہو رہی ہے تو پھر حکومت کرنے دیتے خان صاحب کو پھر انہوں نے کیوں لیا کو اگر ہم حکومت کرنے دیتے تو نہ آپ کا جو ہے یہ ایٹمی پلانٹ رہتا نہ آپ کا پاکستان رہتا نہ سی پیک جو ہے جو اس نے بند کر دیا تھا وہ رہتا ہاں عمران خان سے پہلے جو پیٹرول تھا اس کی بھی طرح آپ دیکھیں 62 رفعہ سے تھا تو اس کی بھی دعا موازنہ کر رہے نا وہ کیوں ہوا مجھے آخری سوال کا جواب ہے جب پیٹرول ڈیٹ سو پہ تھا تو پی ڈی ایم نے سب نے اسلامباد میں درنے دیا تھے آج اب تین سو پہ پیٹرول ہے تو مولانا صاحب نے کیوں نہیں اتجاج کیا مہنگائی کے خلاف یہ تو میں آپ کو اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم نے اس وقت مہنگائی کے خلاف کیا تھا اور نہ اس وقت اس وقت مہنگائی کے خلاف تھا ہم ملک کو بچانا چاہتے تھے ہم ملک کی معیشت کو بچانا چاہتے تھے ہم سٹیٹ کو بچانا اس درنے میں بھی تھا مہنگائی کے خلاف پیٹرول ہم سی پیک کو بچانا چاہتے تھے ہم کشمیر کو بچانا چاہتے تھے ہم یہ ساری چیزیں بچانے کے لیے ملک کی تحفظ کے لیے اس وقت کی تکہ یار یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ بار کے ایجنٹے پہ آیا ہے بیرونی ایجنڈے پر پچی سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا کہ کسی کے لیے آیا ہے اس کو خاص آدمی بنا کر کے پیش کیا جائے گا اور پھر ملک میں مسلط کیا جائے گا یہ ساری چیزوں نے بیان کی تھی اس کو کہاں سے وہی ہوئی تھی یہ کیسا ایجنڈ ہے جو اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے اپنے پاکستان سے باہر جاتا ہی نہیں ہے یہ جانا باہر جانا یا اندر آنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اندر آ کر کے لوگوں کو اس کے لبادے میں دھوکہ دے نا بڑی کمال ہے سہولتکار اس کے بہت زیادہ ہیں اس وقت تو وہ جو ہے اسی لبادے میں سادہ لوگوں کے دلوں کو لوٹ رہا ہے وہ کبھی ایسے مسلوی طور پر فنکاری کے طور پر جی آج ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی واہ واہ یہی چھیک ہے لیکن اندر جو اس کے ہے نا وہ ساری دنیوں کو پتہ چل چکے ہیں جو مولانا صاحب پندہ سال پہلے کہتے تھے آج ساری پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آج ساری قوم کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ملک کا بھی دشمن ہے قوم کا بھی دشمن ہے معیشت کا بھی دشمن ہے پاکستان کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ دے